بھوم آفیا ڈاکٹر نصیم احمد کے گرگوں کے دوارہ گریب کسان کی جمین پر آوائد کبجہ کرنے کا کیا جا رہا پریاس خبر اتر پردیش کے ان ناؤ جن پت سے آ رہی آپ کو بتا دیں پورا معاملہ تھانا گنگا گھار چوکی جاجمہ اچھیت کے انترگیت کا ٹریپی پر کھیڑا کا ہے جہاں پر راجیس پتر ٹوڑی لال کی پستینی اپ جاؤ جمین پر بھوم آفیا ڈاکٹر نصیم احمد کے گرگے جیسان صدقی پتر رہی صدقی دوارہ اپنے شادیوں کے ساتھ مل کر آوائد کبجہ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کے پورم میں بھی ڈاکٹر نصیم کے گرگے کے دوارہ پرارتھی کے ساتھ مار پیٹ کر اس کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے دی تھی اور بتا دیں آپ کو پانچ لاکھ روپائے رنگداری کے روپ میں بھی مانگے گئے تھے وہی پرارتھی نے جلادھکاری کو لکھت پراتنا پتر دیتے ہوئے نیائے کی گوہار لگائی ہے وہی پیڑیٹ نے بتا ہے کہ جلادھکاری ناو اپوروہ دوے کے دوارہ جانچ کرا کر وہی کرنے کا اصلاح سکت بھی دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پیڑیٹ نے کیا بتا ہے ہمارے جمینگ کا معاملہ ہے ہم لوگ پرسو جتوار تھے بہنے کے لیے جو قریب ستر اسی سال پہلے سے ہمارا کبجہ ہم لوگ جھتے بہتے ہیں وہیں رہتے ہیں جب ہم پرسو جتوار رہتے تو جیسان آیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم کو جو اپلیکیشن دے کے چوکی میں بند کرا دیا اور رنگداری مانگ رہا تھا کون نے جیسان آیا ہے یہ جیسان ڈاکٹر نسیم ہے بھوماسیہ ان کا کام دیکھتا ہے پورا وصولی کرتا ہے وہ ہیں رنگداری کرتا ہے یہ اپنے گرگوں کے ساتھ دراتا دھمکاتا ہے اسے تین چار مہنا پہلے بھی ایک بار حملہ کرنے آیا تھا لٹھے دنڈے لے کے ہم لوگوں کو معاری سپیٹیز تھا دنڈے لے کے بھاگ گیا تھا یہ ڈاکٹر کہاں پہ ہوں اسے ہمیں ڈاکٹر نسیم جیل میں ہیں ڈی ایم میم سے ملے ہیں کیا کہاں انہوں نے ڈی ایم میم کو اپلیکیشن دیا میم نے کہا ٹھیک ہے اس کی کاروائی ہم دیکھتے ہیں پولیس پولیس کیا کر رہی ہے پولیس نے ابھی کون نہیں ہم چوکی میں بھی اپلیکیشن دیئے تھے تھانے میں بھی کل دیئے تھے دروگا صاحب نے کہا ٹھیک ہے کہ کل ہم اس کو بلواتے ہیں جو ہوگا اچھدکاروائی کی جائے گی کون سا تھانا کون سا چوکی ہے گنگا گھر تھانا ہے جاجمو چوکی ہے